پیر نعرہ رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری اون تو آٹے سامنے محمد افضل ایدری صاحب موجیانہ اوپڑندے اور اینا تو پا دلفکار علی بٹی صاحب آپ باگوال خورد اوپڑندے بارے دیگر صلوات پڑھو دعائے ظہورِ حجتِ دورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمہ کل بلی کل حجتِ بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائہی فیہ ذہی الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وینن حتی تسکنہو ارزکتوم وتمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعلا محمد صلی علیہ ومحمد وعلا محمد واجل فرجا علی محمد صلوات باواز بلند ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات باواز بلند الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على من كان نبیا وادم بين الماء والتین صلوات الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوی والسولت الحیدری والاسمت الفاطمی والحلم الحسنی والشجاعت الحسینی والغیرت العباسی والعبادت السجادی والمعاصر الباکری والعثار الجافری والعلوم القازمی والحجج الرزوی والجود التقوی والنقاوت النکوی والحیبت الاسکری والغیبت الالہی صلوات باواز بلند اما باود فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرکانه الحمید وقوله الحق یا ایوہاللزین آمن اذکر اللہ ذکرن کسیرہ صلوات باواز بلند باواز بلند صلوات پڑو ذکر پاک واسطے اے شرطنی کے سر پر زیادہ مجمع ہوئے تے تائیں شرطے کے بے شک گنے چنے ہون بے شک دو چار ہون اوزینی طورت مجلس پاک و اچھ بیٹھے ہون کیونکہ جسے مالک حد مجلس پاک اچھ موجود نے تے پھر اے ذکر بندیاں دا موتاج نہیں ہر بندائی کائنات دا ہر روحی اس ذکر دا موتاجی توجہ ہے نا سارے صاحبان کیونکہ سارے ازادار جاندے ہو کہ آئی دا دن مخصوص مخدومہ ایکو نین نالے تو میرا دل چاندہ ہے جتنی دیر میں گفتگو کراں مخدومہ کونین میری گفتگودہ قبلہ و کعبہ محور اور مرکز ہوئے ذات واجب مصور فطرت تصویر نگاہ جبلت مومنین نو حکم دے کے کہہ رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو اے اولو کو جڑے ایمان لے آئے ہو یعنی اے ایمان آلیاں ہو انہیں دسندی مومنین نو ضرورت نہیں کہ زبانے ما ینتے کونی الحوادی پاک زبان وچوں کہے لفظ جاری ہوئے کہ ایمان کونے کیونکہ پاک رسول فرمایا کہ برازال ایمان و کلہ علا کفر کلے آج کلے ایمان کلے کفر دے مقابلے بھی جارے ہیں مفتی اکبر نے چودہ سو سال پہلے فیصلہ کر دی تاکہ اللہ دی کائنات اگر کلے ایمان اگر مجسم کلے ایمان ٹونڈنا ہے تھی علی بادشاہ ہون ترجمہ کریے اللہ کلے شاہن قدیر زمانے نو دسنہ چاندہ ہے اے ایمان آلیاں یعنی اے علی آلیاں آمنو ذکر اللہ ذکر کثیر ذکر کرو ذکر کثیر یعنی ایمان جو علی ہے یعنی اللہ کلے شاہن قدیر دسنہ چاندہ ہے اے علی آلیاں اللہ دا ذکر کرو ذکر کثیر کیا ہے ذکر کثیر ذکر کثیر کہ بجائے اس دے کہ میں مسالہ دین دا رہا آو اس مسجود علم دی اس مسجود عظمت دی دہلیز عظمت متھا ٹیک کے پوچھئے اللہ دی کائنات وی جس دا لقب صادق ہے چھویں سرکار کو ایک بندہ گیا آدھے مولا اللہ تعالیٰ جو قرآن ویچھ حکم دے رہے ہیں اے ایمان آلیاں ہو اللہ دا ذکر کرو ذکر کثیر مولا اے ذکر کثیر کیا ہے تو اے جو ہے نا صاحبہ نگرامی مولا اے ذکر کثیر کیا ہے مصوم فرمایا من صبح تسبیح فاطمت زہرہ فقد ذکر اللہ کثیرہ جس نے ایک واری میں میری دادی زہرہ دی تسبیح پڑی گویا اس نے ذکر کثیر کی تا من صبح تسبیح فاطمت زہرہ فقد ذکر اللہ کثیرہ جس نے ایک واری میں تسبیح زہرہ پڑی گویا اس نے ذکر کثیر کی تا مصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے سو سال عبادت کی تھی جس نے ہزار سال عبادت کی تھی اے نہیں کہ ادائے مقصد نہیں کہ عبادت روکے ہیں میں دسنا چاندہ کہ معصوم فرمایا کہ اللہ دے نزدیک ذکر کثیر تسبیح مخدومہ کونہ نے تسبیح مخدومہ کونہ نے مختصار کرائے اوہ تسبیح جڑی نماز تو باد پڑی جا دی یعنی کہ جڑا مومن ہر نماز تو باد نگاہے کی بریائی ویچ ذکر کثیر کر دا ہے اس مومن دا کے مقام ہو سکتا ہے تسبیح تھی ہر کوئی پڑ دا ہے نا لیکن گل مومن دی جڑا مومن کر دا ہے گویا ہو ذکر کثیر کر رہے ہیں ایک بندہ اچھے وی سرکار کو ڈایا کتاب حوالہ میری ذمہ داری کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں اے نہیں کہ پڑھا میں کہ ذمہ داری کسی ہو رہی دیا ہوئے ادم اللہ جڑی فرض نمازہ نے بسم اللہ زاکر صاحب تشریف فرمائے مولا جڑی فرض نمازہ نے کوئی نماز دو رکھاتے کوئی ترے رکھاتے کوئی چار ہے مولا ساریاں نمازہ برابر رکھاتا کیوں نہیں بسم اللہ زاکر صاحب مولا ساریاں نمازہ برابر رکھاتا کیوں نہیں کوئی دو ہے کوئی چار ہے کوئی تین ہے بسم اللہ اپنے ٹائم بھی چلے نہیں بس ٹھیک ہے مصم فرمایا انزل اللہ علیہ نبیہ کل صلاح تین رکھاتین رکھاتین مصم فرمایا اللہ نے ساڑھے نان محمد دے ہر نماز دو دو رکھاتی نازل کیتی ہے ہر نماز کتنی کتنی رکھات سارے بول کے دسوں ہاں دو دو رکھات ادھے مولا فرے کے کوئی دو رکھات رہی رہی کوئی ترے کوئی چار مصم فرمایا نماز ہر پنجے نمازہ فرض دو دو فرض ہی نازل ہوئے تیرہ رجب نو میرے نانا نماز پہ پڑھ دے دوسری رکھات ویچ سلام کیونکہ دو رکھات ہیں جب پہلے فرض ہی دوسری رکھات ویچ تشد اچ بیٹھے میرے نانا سلام پھرنا چاندے تیرہ رجب دی اشاء نو دوسری رکھات اچ سلام پھرنا چاندے این اس لمحے اللہ نے اپنے گھر ویچ میرے دادے علی نو نازل کیتا اللہ نے جبرائیل نو حکم دیتا جاج عبرائیل میرے محبوب نو علی دی کعبے ویچ آمد دی مبارک بھی دے میرے محبوب نو آہ میرے محبوب علی دی آمد دے شکرانے دے دو فرض بدائے زندہ رہو یا علیہ علی دی آمد دے شکرانے دے دو فرض بدائے اور جس کریم دی آمد دے نبیہ دے سلطان نو دو فرض و دھنے پہ جانے اللہ جائے نگاہے کی بریائی ویچو علی کتنا بولان دے محسن فرمایا اصل دو رکعاتی ہے یہ اشادی نماز دو فرض یہ چونکہ میرے دادا علی تیرہ رجبنو اشادے ویڑے کعبیچ نازل ہویا میرے نانے محمد نو اللہ نے حکم دیتا میرے محبوب علی دی آمد دے شکرانے دے دو فرض بدائے محسن فرمایا چار فرض ہو گئے محسن فرمایا میرے نانا نماز پہ پڑھ دے مغرب دی چونکہ فرض تے دو ہی ہوئی نازل تے دو ہی ہوئی محسن فرمایا مغرب دی نماز پڑھ رہے ہیں این اس لمے دوسری رکعاتی ہے میرے نانا سلام پھرنا چاندے اللہ تعالی نے جبرائیل نو حکم دیتا جاب جبرائیل میرے محبوب نو بطول دی آمد دی مبارک دے میرے محبوب نو آخ شکرانے دا ایک فرض ودائے بطول دی آمد دا زندہ رو سلامت رو شکرانے دا ایک فرض پہلے دو فرض ہے ایک ترے فرض ہو گئے محسن فرمایا پندرہ رمضان نو میرے نانا محمد زہر دی نماز پہ پڑھ دیئے دوسری رکعاتی سلام پھرنا چاندے اللہ نے امام حسن بادشاہ دی اس وقت آمد ہوئی ظہور ہویا نزول ہویا اللہ نے جبرائیل نو حکم دیتا جا میرے محبوب نو حسن دی آمد دی مبارک دے میرے محبوب نو آخ شکرانے دے دو فرض ودائے محسن فرمایا چار فرض ہو گئی ظہر دی نماز اسے ترہ محسن فرمایا ترے شعبان نو میرا دادا علی محسن فرمایا ترے شعبان نو امام حسین بادشاہ دا اس اثر دے ویڑے یعنی ڈی کر دی نماز دے ویڑے نزول ہویا این اس لمحے دوسری رکعات میرا نانا سلام پھرنا چاندے اللہ نے جبرائیل نو حکم دیتا جا میرے محبوب نو اس دی آمد دی مبارک دے جڑا میری کائنات ہر کسے دا محسن ہے محسن فرمایا دی گر دی نماز بھی چار فرض ہو گئی سائل آدم مولا فجر دی نماز دو کیوں رہی رہی محسن فرمایا چونکہ فجر دی نماز دے ویڑے خود میرے نانے نے ارش نو چھڑ کے فرشتے قدم رکھیا میرے نانے تو کوئی عظیم ہوا کوئی نہیں جس تے میرے نانے دی آمد دا شکریہ ادا کرنا واجب ہوندا محسن فرمایا اس واسطے فجر دی دو رکھاتی رہی رہی محسن فرمایا میرے نانے محمد نے سفر شروع کیتا بلکل آخر جمل میرے نانے محمد نے سفر شروع کیتا زہر دی نماز پڑھنا چاندے چار فرض نماز زہر اللہ نے جبرائیل نو پیجا جا میرے محبوب نواخ اے گارنے یہ سفر ہے اصل نماز دے دو رکھتے ہیں دو دے حسن دی آمن دے شکریہ دے فرض ہے میرے محبوب نواخ سفر اج کسر پڑے میرے محسن فرمایا دی کر دی نماز دی میرے نانے محمد کا سر پڑھی مغرب دی نماز دے میرے محسن فرمایا میرے نانا محمد نیت کرنا چاندے دو فرض نماز مغرب کا سر اللہ نے جبرائیل نو پیجیا جا میرے محبوب نواخ میرے محبوب اے حق زہرائے اے حق بطول تیسری رکعت حق زہرائے حق بطول میرے محبوب بے شک جنت نو جہنم کر دے جہنم نو جنت کر دے عرش نو فرش کر دے فرش نو عرش کر دے میرے محبوب جو جی کر دے ہی کر دے لیکن میرے محبوب تیرے جے شہن شہنویں حق زہرائے دی مافی نہیں اے سفر بھی چو میں اے گھر بھی چو میں اے ترے رکعت ہی پڑھنی ہے واقر اداوانا حق زہرائے